بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پاپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں میرے تمام فرنڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسیپی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یار سبسکرائب کر دو کس بات کا ویٹ اپ بیل آئیکن پر کلک کرو تاکہ میری آنے والی نا تمام ویڈیو سب سے پہلے میرے فرنڈز سب پہنچے تو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی یونیک کلفہ بنانا جو بلکل بزار جیسا بنا تھا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے دودھ ایک لیٹر لیا ہے ہم نے دودھ اب ہم اس کے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے جب تک یہ بوائل ہوتا ہے ہم باقی کے انگریڈنٹز ایک لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک کپ ہم نے بریڈ کم لیا ہے ہاف کپ چینی ون ٹی سپون الائچی پاورڈر اور یہ بدام لیا ہے ہم نے گانڈشنگ کے لیے اور یہ ہم نے کھویا لیا ہے ہاف کپ یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اپنا کلفہ بنانے کے لیے بلکل بزار جیسا بنا تھا بہت ہی زیادہ مزہ آیا تھا اسے کھانے کا اور یہ دیکھیں آپ نے یہ دور ہمارا بوائل ہو گیا ہے بوائل ہو گیا تھا وہ سٹرپ میں سے میس ہو گیا دیکھانا اب میں نے اس میں بوائل ہونے کے بعد بریڈ کمز ڈال لے ہیں دیکھیں اس طرح سے بریڈ کمز ہم نے ڈال دی ہیں اس میں ایک کپ تقریباً اور آپ نے اب جو ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بس آپ نے اس کو پکانا ہے اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس میں بریڈ کمز مکس کرتے جانا ہے کوئی لمس نہ رہے مکس کر لینا ہے آپ نے سارے بریڈ کمز تھوڑا سیئے ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرح جائیں گے اس طرح سے آپ نے جو بھی چمج آپ کے پاس ہو آپ یہ بھی چمج لیں اور اس طرح سے اس کو سارا پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اب جو ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے تھوڑا ٹھیک ہو جائے کور کر کے آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دیکھیں اس طرح سے پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ ڈھکن جو ہے اٹا دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں الائچی پاوڈر ڈالا ہے الائچی پاوڈر سے بہت اچھا فلیور آتا ہے کلفہ جب بھی آپ کھائیں گے اس میں الائچی پاوڈر ڈالا ہوگا اور اس سے بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ضرور ڈالیے گا اور یہ کلفہ بلکل بھی آپ اس کو مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے گھر پر بنایا ہے کھویا ڈال دینا ہے ہم نے اس میں کھویا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے اس میں اس کو مکس کر لینا ہے کھوی کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والا جو کلفا ہے اس ریسپ کو آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کی ریسپی کیسی بنی کیونکہ ریسپی بہت یونیک ہے اور یہ بلکل بزار جیسی بنتی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب ہم نے اس میں چینی ڈال دینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب کلفا فریز ہوتا ہے تو چینی تھوڑا سی کام ہو جاتی ہے اگر آپ زیادہ چینی کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اور اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو ڈال لیں اب دو ہے تھوڑے سے بادام ہم نے اس میں ڈال دینے اور تھوڑے سے جوہاں ہم گارنش کیلئے رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو مکس کر لینا اچھے سے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے بس ایک دو منٹ کے لیے یہ رکھیں اچھے سے آپ نے جواہاں اس کو پکا لینا ہے ایک دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ جوہاں اب ڈن ہو گیا اب ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اور رہا ہے اس کو جو آپ نے اچھے سا تھندہ کر لینا مطلب آپ نے اس کو تھوڑا سا تھندہ کر لینا ہے اتنا کہ جو آپ کے کنٹینر میں چلا جائے کیونکہ گرم گرم چیز آپ کنٹینر میں نہیں ٹ 1930 میں نے Hunữ جیسے충ہ کے ساتھ لئے ہیں اس سے جو ہےießیں تو آپ کا کنٹینر لی جو ہے کہ کا هنا جی slipped DNA씩's کلر کے ساتھ میں ہومنیں بھی لئے ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا امیزنگ کلر آیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے اب جو ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم کنٹینر میں ڈال دیں گے یہ والا کنٹینر بہت ایزی رہتا ہے اس سے جو ہے آپ کا کلف اچھے باہر آجے گئے آپ اس کو جو ہے فریز ہونے کے بعد باہر بھی نکال سکتے ہیں ایزی لی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جو ہے کنٹینر کو کور کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کور کر دینا ہے آپ نے اس کو اچھے سے اب جو ہے کنٹینر کو آپ نے فریزر میں رکھنا ہے اوور نائٹ کے لیے یا پھر آپ اوور نائٹ کے لیے رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا کلف فریز ہوگا ہے دیکھیں جو ہے فریز ہوگا اچھے سے اب ہم جو ہے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی کتنی اچھی جو ہے اس کا ٹیکسٹر ہے اچھی شیپ آئی ہے اس میں جو ہے بلکل بھی کرسٹلز نہیں بنے تھے اور یہ بہت ہی زیادہ مزدار بنا تھا ابھی جب یہ تھوڑا سا اس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے مرڈ کر لیں اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے ایک سٹیپ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ جب آپ کلفے کو فریز کرنے لگیں تو اس کے اوپر گارنش کر دیجئے گا ہم بھول گئے تھے اس لئے ہم نے جو ہے بعد میں اس کے اوپر جو ہے گارنش کر دیئے تھے بادام اب جو ہے ہی دیکھ سکیں آپ کو اس کے ٹیکچٹر سے لگ رہا ہو کہ اس میں بلکل بھی کرسٹلز نہیں بنے تھے تینکیو میری ویڈیو لیکنے کے لئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب لیں